اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار سوجی کے ملیدہ لڈو کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ایک آثنٹی کے ٹریڈیشنل ریسپی ہے لڈو بنانے کی جس سے بہت ہی زبردست مزدار سوفٹ اور موں میں کھل جانے والے لڈو بن کر تیار ہوتے ہیں اور اس ریسپی میں ہم نہ تو کھویا ڈالیں گے نہ ہی ملک پاوڈر نہ ہی کنڈنس ملک ان کے بغیر بھی بہت ہی مزدار اور زبردست لڈو بن کر تیار ہوں گے تو آئیے ان مزدار سے لڈو کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں لڈو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک باول میں دو کپ بھر کر موٹی والی سوجی ڈال دیں گے جو کی تقریباً دھائی سو گرام ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ ریگولر سوجی یا روا جو آتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک کپ بھر کر ملائی دار دودھ لیا ہے جو کی 200 ایمل ہے اور اسے ہم نے پہلے سے گرم کر کے روم ٹیمپرچر پر تھنڈا کیا ہے اب ہم اس دودھ کو تھوڑا تھوڑا سوجی میں ایڈ کرتے جائیں گے اور سوجی کا ایک سوفٹ سا ڈو تیار کر لیں گے جس طرح سے ہم روٹیوں کے لئے آٹا گھونتے ہیں اسی طرح سے اس کا بھی ڈو تیار کرنا ہے لیکن اس کا ڈو تھوڑا سا سوفٹ ہونا چاہیے کیونکہ سوجی بعد میں پھول جاتی ہے اور اسی وجہ سے اس کا ڈو سخت ہو جاتا ہے اسی لئے ہم تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کرتے جائیں گے اور اس کا بلکل سوفٹ سا ڈو تیار کریں گے ڈو بناتے وقت ہم اس میں ایک ساتھ بہت سارا دودھ شامل نہیں کریں گے نہیں تے ڈو رنی بھی ہو سکتا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس میں ایک کپ دودھ پورا یوز ہو چکا ہے ہم نے دھائی سو گرام سوجی لی تھی جس کے لئے ہم نے دو سو ایمل دودھ کا استعمال کیا ہے یہ پرفیکٹ ریشیو ہے اس کا ڈو تیار کرنے کے لئے اب آپ دیکھیں ہم نے ڈو تیار کر لیا ہے اور یہ بلکل سوفٹ ہونا چاہیے اس طرح سے اب اس پر ہم تھوڑا سا آئل یا گھی لگا دیں گے اور اسے کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لئے ریسٹ کرنے کے لئے رکھیں گے تاکہ جو سوجی ہے وہ اچھے سے پھول جائے اب ایک پین میں ہم ون ٹیبل سپون بھر کر گھی ڈال دیں گے اور گھی کو گرم ہونے دیں گے ساتھی ہم نے یہاں پر کچھ ڈرائی پروٹ لے رکھے ہیں جس میں ون ٹیبل سپون بھر کر پشتے لئے ہیں جنہیں ہم نے باریک چاپ کیا ہے ساتھی دو ٹیبل سپون بھر کر کشمش لئے ہیں اس کے ساتھ ہم نے دس سے بارہ باداموں کو کٹ کیا ہے ساتھی ہم نے دس سے بارہ ہی کاجو لئے ہیں اور انہیں بھی کٹ کر لیا ہے اب ان ڈرائی فروٹ میں سے ہم کاجو اور بادام کو پین میں ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کرتے ہوئے دو منٹ تک میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے جب تک یہ دونوں کرنچی نہیں ہو جاتے ہم صرف کاجو اور بادام کو ہی فرائے کریں گے کیونکہ کشمش اور پشتوں کو فرائے کرنے سے ان کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے اب یہ اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں ہم انہیں نکال کر ایک پلیٹ میں الگ رکھ لیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے ریسٹ کے بعد ہم نے اسے اوپن کیا ہے اور یہ دیکھیں سوجی اچھے سے پھول چکی ہے اور ڈو بھی سخت ہو گیا ہے اسی لئے ہم ہتھیلیوں میں ہلکا سا آئل لگا کر اسے پھر سے گنت لیں گے تاکہ جو ڈو ہے وہ تھوڑا سا سمودھ ہو جائے ڈو کو اچھے سے سمودھ کر لینے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا پورشن توڑ کر ایک میڈیم سائز کی لوئی تیار کریں گے اور لوئی میں بلکل بھی کریکس نہیں ہونی چاہیے اب اس طریقے سے ہتھیلیوں سے پریس کرتے ہوئے ہم اس کی ایک چھوٹی سی ٹکی تیار کر لیں گے جس طریقے سے ہم کباب بناتے ہیں بلکل اسی شیپ اور سائز کی ٹکی بنانی ہے یہ دیکھیں بلکل اس طریقے کی درمیانی ٹکی بنانی ہے اب ایک فرائنگ پین میں ہم نے ایک کپ گھی کو میڈیم فلیم پر گرم کیا ہے اس میں ہم ٹکی کو پریس کر دیں گے اور اسی طریقے سے ہم باقی کی ٹکیاں بھی تیار کر لیں گے ملیدے کی جو ایتھینٹک ریسپی ہے اسے کئی طریقے سے بنایا جاتا ہے جیسے کہ روٹی بنا کر مٹھی کا ملیدہ بنا کر یا پھر اس طریقے سے ٹکیاں بنا کر اور اس ریسپی کا ملیدہ بہت زبردست بنتا ہے یہ دیکھیں دوسری ٹکی بھی ہم نے تیار کر لی ہے اسے بھی ہم فرائنگ پین میں پلیس کر دیں گے اور اسی طریقے سے باقی کی ٹکیوں کو بھی بنا کر ہمیں فرائنگ پین میں تین سے چار ٹکیوں کو ایک بار میں فرائے کرنا ہے ان ٹکیوں کو ہم میڈیم فلیم پر شیلو فرائے کریں گے ایک سائٹ سے چار سے پانچ منٹ تک فرائے کریں گے اس کے بعد ہم ان کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور پھر دوسری طرف سے بھی چار سے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پر انہیں فرائے کریں گے اس طریقے سے پلٹ پلٹ کر میڈیم فلیم پر فرائے کرنے سے یہ اندر تک اچھے سے کھک ہو جاتی ہیں اور باہر سے اچھے سے کرسپی ہو جاتی ہیں تقریباً 8 سے 10 منٹ تک ہم نے انہیں پلٹتے ہوئے فرائے کیا ہے اور یہ بہت اچھے سے فرائے ہو کر گولڈن ڈراؤن ہو گئی ہیں بس اتنے ہی ہم انہیں فرائے کریں گے اب ہم انہیں نکال لیں گے یہ دیکھیں ٹکیاں بہت ہی زبردست فرائے ہوئی ہیں ان کا کلر اور سائز ایون آیا ہے اب انہیں ہم سائیڈ میں رکھیں گے اور اسی طریقے سے باقی کی سبی ٹکیاں بھی فرائے کر لیں گے سو جی کے یہ ملیدہ لڈو بہت ہی زبردست اور مزدار بنتے ہیں اور ان کی شیلف لائپ بھی روٹی کے ملیدہ لڈو سے زیادہ ہوتی ہے آپ انہیں تین سے چار ہفتوں تک آرام سے فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں نہ تو ان کا ٹکشر خراب ہوتا ہے نہ ہی ٹیسٹ یہ بہت ہی زبردست سوفٹ اور مزدار بنے رہتے ہیں اب یہ دیکھیں ہماری سبی ٹکیاں فرائے ہو کر ریڈی ہو چکی ہے اور ان کا کلر بھی ایون آیا ہے اب میں آپ کو ان کا ٹکشر دکھا دیتی ہوں گے کس طریقے کا ہونا چاہیے یہ دیکھیں ٹکیاں اندر سے پرفیکٹلی کوک ہوئی ہیں باہر سے سوپر پریسپی ہیں ملیدہ کے لئے بلکل اسی طریقے سے ٹکیوں کو فرائے کیا جاتا ہے ٹکیوں کے پوری طرح سے ٹھنڈا ہو جانے کے بعد ہی ہم انہیں پیسیں گے ایک گرائنڈر کے جار میں ہم اس طریقے سے انہیں توڑ کر ڈالیں گے تک کہ انہیں پیسنے میں آسانی ہو ایک ساتھ ہم پوری ٹکیوں کو جار میں نہیں ڈالیں گے دو لوٹ میں ہم انہیں پیسیں گے ابھی ہم انہیں کور کر دیں گے دو سے تین منٹ تک چرن کریں گے لیڈو بنانے کے لئے ہمیں جو ملیدہ پیسنا ہے وہ بہت زیادہ دردرہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پاودر فارم میں بھی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں ہمارا ملیدہ بلکل اسی طریقے سے دانے دار پیسا ہوا ہونا چاہیے اب یہ ریڈی ہے اسے ہم ایک تھالی میں نکال لیں گے اور باقی کا ملیدہ بھی اسی طریقے سے پیس لیں گے اب یہ ملیدہ پسکر ریڈی ہو چکا ہے اس میں ہم باقی کے انگریڈن شامل کریں گے میں نے یہاں پر ایک کپ بھر کر دیسی کھان یعنی کی شکر کا بورا لیا ہے اس کی جگہ آپ گوڑ یا پھر پسی ہوئی چینی بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹی سپون بھر کر سبزی لائچی کا پاودر شامل کریں گے جس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک سکھے گلاب کی پتیوں کو اس طریقے سے کرش کر لیا ہے جس کا کیلڈو میں بہت اچھا کلر اور فلیور آتا ہے اگر آپ کے پاس سکھا گلاب نہ ہو تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ہاف کپ بھر کر ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ اینے کی ناریل کا بورا ڈالیں گے جو کی وزن میں پچاس گرام ہیں اب ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈرائی فروٹ شامل کر دینا ہے جس کے لیے ہم نے کشمش کو اس طریقے سے بیچ سے کٹ کر لیا ہے اور باقی کی ڈرائی فروٹ ہم نے فرائے کر کے پہلے سے رکھے ہوئے تھے ان ڈرائی فروٹ کو اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے آپ ان لڈوں میں اپنی پسند کی ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر انہیں سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن انہیں ڈالنے سے لڈوں زیادہ ہیلدی اور ٹیسٹی بنتے ہیں اب لڈوں کو بائنڈ کرنے کے لیے ہم اس میں دو ٹیبل سپون بھر کر میلٹیڈ گھی شامل کریں گے اس سے لڈوں کی بائنڈنگ اچھے سے ہو جاتی ہے اگر آپ صرف ملیدہ کھانا چاہتے ہیں تو اس میں گھی ڈال کر اس کے لڈوں نہ بنائیں اسے ایسے ہی سر کر سکتے ہیں بہت مزیدار لگتا ہے ملیدے کو ہم مسل مسل کر اتنے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ شکر اور گھی اس میں یک جان ہو جائے اور جب تھوڑا سا پورشن ہم ہتھیلی میں لے کر پریس کریں تو وہ اس طریقے سے بائنڈ ہونے لگیں اب یہ لڈوں بنانے کے لئے بلکل ریڈی ہے تھوڑا سا پورشن ہتھیلی میں لے کر اس طریقے سے پریس کرتے ہوئے گھومائیں گے اور اس کا لڈوں تیار کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے زبردست ملیدے کا لڈوں بن کر تیار ہو چکا ہے اسے ہم پلیٹ میں رکھیں گے اور اسی طریقے سے باقی کے لڈوں بھی تیار کر لیں گے ہم نے تو انہیں اندازہ نہیں بنا لیا ہے لیکن اگر آپ لڈوں بنانے کے لئے یوسٹو نہ ہو تو آپ کسی ٹیبل اسپون سے میزر کر کے بھی سیمیلر سائز کے لڈوں بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے زبردست اور مزیدار لڈوں بن کر تیار ہو چکے ہیں یہ بہت ہی آسان آتھرنٹیک اور مزیدار ریسپی ہے ملیدہ لڈوں بنانے کی اس ریسپی میں نہ تو ہم نے کھویا ڈالا ہے نہ ہی کنڈنس ملک اور نہ ہی کسی ملک پاورڈر کا استعمال کیا ہے ان کے بغیر بھی موں میں کھل جانے والے سوفٹ اور مزیدار لڈوں بن کر تیار ہوئے ہیں ان لڈوں کو آپ کسی بھی اوکیشن کے لئے تیار کر سکتے ہیں دعوتوں کے لئے بنائیں تہواروں پر بنائیں یا پھر یوں ہی بنا کر انجوائے کریں یا پھر سفر کے لئے بھی تیار کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے تو آپ انہیں ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور اپنی فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اگر یہ لڈوں کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا امید کرتی ہوں سوجی کے ملیدہ لڈو آپ کو بہت پسند آئیں گے